میرے بھائی آپ سب سے یہ التجاہ ہے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہیں شیطان کے حوالے آج اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم ہے ٹھیک ہے تو ان کا یوم ہے آج تو ان کے لئے ان کے بالے میں گفتگو کرنی تھی لیکن چونکہ ٹائم اتنا قلیل ہوتا ہے میں نے سوچا یہی تھا لیکن وہ گفتگو شروع ہوگی پندرہ منٹ گزر گئے تو مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اسی موضوع کو چھیڑا جائے کم اکم دو تین جمعہ بندہ مسلسل آئے تو پھر کسی موضوع کو پکڑ کر اس کا تھوڑا سا سرہ ملتا ہے کہ یہ بات اگر یہاں سے شروع ہوتی ہے تو ایسا مزت ہے ایک جمعہ کے اندر آدھے گھنٹے گھنٹے کے بیان کے اندر کوئی بات کسی کی سمجھ میں آنے والی دو چار چند ایک باتیں ہوتی ہیں سبحان اللہ کہا دیا نعرہ تقبیر کہا دیا گارچا تو جمعہ پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان سارے جمعہ ہوں ایک دوسرے سے میل مناب کریں اور ایک دوسرے پوچھ پر تاک کریں اور اپنے جو نا وہ پورے ہفتے کے جو نامہ امال ہے اس کو دہورائیں اور دیکھیں دورانے سے مناب ماظر اللہ یہ نہیں گناہ کریں ان کو چیک کریں کہ آرمینے سارے ہفتے میں کیا تھے تو پچھلے جمعہ کے اندر جو گفتگو ہو رہی تھے نا وہ ہوتی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا وہاں پر بھتوں کو گرا دیا اور بڑے بھت کے کندے پر کلالا راک کے واپس آگئے اتنی بات یہی بات چلیتے ہیں پچھلے جمعہ کے اندر اور کلالا راک کے واپس آگئے اور آکے آرام سے سو گئے آرام کرنے لگے بعد میں جب نمرودی آئے سارے سارے نمرودی جب بھاگ کے آئے تو آکے انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا سارے نمرود کے بات ہے کہ دیکھ آج کیا ہو گیا نمرود نے کہا کوئی بات نہیں عدالت لائے لیتے ہیں اگر ابراہیم نے یہ بات کی ہے تو پھر اس کو یہاں پر عدالت لگے گی یہاں پر ہی جہ جائیں گے یہاں پر ہی فیصلہ ہوگا یہاں پر ہی سزا دی جائیں گے آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں میں بھی آپ بھی سارے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی ہیں الحمدللہ سارے نبیوں کو ماننے والی ہیں سارے صحابہ کو سارے اولیاء کو پھر سنیں اللہ پاک کی ذات کو ماننے والی ہیں تمام تر انبیاء کو ماننے والی ہیں علیہ السلام تمام تر صحابہ کو ماننے والی ہیں تمام تر اولیاء کو ماننے والی ہیں تمام اللہ کو اللہ والوں کو ماننے والی ہیں دنیا کے اندر صرف ایک فرقہ ہے باقیوں کے اندر کوئی کچھ ہے واحد فرقہ لسنت دل جماعت ہے کہ اللہ پاک ہاں یہ بھی بات یاد کہ ہندو سکھوں سائیوں کو ماننے والے نہیں ہیں تو باہر کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کلارا رکھ کے واپس آگے اور آکے آرام سے بیٹھ گئے جب بیٹھے تو سارے نمرودی جمع ہو کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا نمرود نے کہا اگر اس نے ایسا کیا ہے تو آج اس کو سزا ملے گی اسی وقت عدالت لگی کہ وہاں پاری سزا ملے گی ٹھیک ہے فیصل ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو بلائے گا تم نے یہ کیا ہے آپ ماننے لگے ہاں بالکل میں نے یہ کیا ہے پہلے آپ خموش رہے یہ کس نے کیا ہے آپ ماننے لگے بات یہ ہے مجھے کیوں بوچھتے ہیں کیونکہ پہلے سب کے سامنے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کیا ہے اس کے بعد جب جج جھارے آکے بیٹھ گئے نا جج حضرات تو آپ نے فرمایا سب نے پوچھا کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام کیا تم نے یہ کیا ہے آپ ماننے لگے کون کو مجھے پوچھنے والا جج سامنے لگ جو جج تھی سارے ججوں کو ترتیب سے بڑھا دیا گیا اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کون کو جو ملے سے سوال کرے گا وہ سامنے میں رہا جائے اب جیئے سوچیں بابا جی کوئی کامل ولی ہو نا کامل ولی اس کے سامنے کوئی چور بیڑ جائے تو حضرت امام مالک کا واقعہ نہیں آپ نے سنا یا کتنی مرتبہ تو میں نے سنایا آپ وضو کر رہے تھے دریا کے کنارے بیٹھ کر امام مالک رحمت اللہ تعالی چور چوری کر کے آیا اور جہاں سے وضو کر رہے تو اسے آگے بیٹھ کر اس نے پانی پینا شروع کر دیا وضو کا بچا ہوا پانی جو بیہ کے جاتا تھا وہ چور پیتا جا رہا تھا میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اس زمانے کا میں چور ہی ہوتا ہے اس وقت کا وہی والا چور میں ہوں میں کہا بات تو بن جاتی بابا جی وہ چوری کر کے باگا جب چوری کر کے باگا تو وہاں جاگے اس نے پینا شروع کر دیا پانی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پیچھے وضو کر رہے تھے وہ جھوٹا پانی آگے جا رہا تھا وضو کا جھوٹا پانی جبکہ اس پانی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وضو جب کر کے آؤ تو وضو کر کے اپنے پانی کو باہر ہی اس کے قطرے گران دو مسجد میں اس کے قطرے گرانا منع ہے کیونکہ وہ استعمال شدہ پانی ہوتا ہے تو مسجد پاک ہے استعمال شدہ پانی اب مسجد میں نہیں گران سکتے اب آپ سوچیں گے وہ پانی تو ہوتا ہے تو کہاں جائے تو یہاں میری ایک اپنی سوچ ہے جیسے آپ وضو خانے کا پانی کوئی بندہ پینا گوارا نہیں کرتا کوئی نہیں پیتا ہے جو وضو خانے سے پانی بیہ کے جائے یہ نہ جانتا ہے سوچ میرے بھائی تو اپنے اندر کو تو اس سے پاک رکھتا اور مسجد کو تو اس سے گندہ کرتا ہے اپنے مان کو تو پاک رکھنے کے لئے یہ گندہ پانی ہے میں نے نہیں پینا اور مسجد نے گرائے لیکن اللہ والوں کے جسم سے مرس ہو کے چلا جائے تو وہ بھی بکشش کا دریہ بن جاتا ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بیٹھے اور بیٹھ کے وضو کیا آگے گیا تو وہ چوڑ بھاگ کے آرہا تھا سانس چڑھا بچارے نے پانی پینا شروع کر دیا جیسے اس نے پانی پینا شروع کیا تو جب اٹھنے لگا تو ہاتھ پہ گھابی سے آواز آگے اب تو انہیں کہاں جانا ہے ہاں ہاں انہیں کہتے ہیں جانا ہے اب وہ سارے محب پکڑنے کے لئے آگے کہ یہ تو چور ہے یہ تو چور ہے تو ہاتھ پہ گھابی سے آواز آگے چھوڑ دیں یہ چور نہیں ہے یہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے مقبولوں میں اس کا نام ہے عرض کی باری صلی اللہ کیسے ہم آیا کہ میرے نیک بندے کے وضوح کا جھوٹا پاری اس نے میڈیا سارے مناس کے ماں کو گئے کوئی اللہ والے کے سامنے بیٹھ جائے تو اس کو رب یہ مقام عطا فرما دیتا ہے سوچو تو صحیح کہ نمرودی جج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو کیا حضرت ہوگی ان کے سب اللہ والے کی شان یہ ہے کوئی ولی لاکھوں سال مالک اس کو زندگی دے دے لاکھوں سال عبادت کرے کسی صحابی کے پیروں کی خاک نہیں بن سکتا کوئی صحابی لاکھوں سال مالک اس کو زندگی دے دے وہ ساری زندگی عبادت کرے تو نبی کے پیروں کی خاک نہیں بن سکتا کوئی نبی خربوں سال اللہ اس کو زندگی دے دے عبادت کرتا رہے تو وہ رمعبودیت یعنی رب کے یعنی پیروں سے تو پاک ہے رمعبودیت کے پیروں کی خاک نہیں بن سکتا تو سوچو جو ولی کامل اللہ کا جو نیت بندہ جو مارک کا مقبول بندہ جو ہے اس کا یہ مقام ہے تو سوچو نبیوں کا مقام کیا ہوگا اور نبی بھی ایسے نبی کہ جن کی جد سے جن کی آر سے میرے مصطفیٰ کی بلاتت ہوئی تو ابن رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت نمرودی ججوں کے سامنے بیٹھ گئے یہاں مجھے ایک اور بھی بات جہاں تھا گئے اللہ والوں کی بات بھی سعاصد کرتے چلے جائیں کیا خیال ہے ہم تو ماننے والے ان کے ہیں بابا جی صحیح ہے نا حضرت غوث العظم رحمت اللہ تعالی اچھا یہ بتاؤں کس کو جلدی سمجھ آتی ہے جس نے کبھی کسی ولی کی نگاہ دیکھی بس اس کو بعد جلدی سمجھ آتی ہے جس نے کسی ولی کی جو کسی کے ساتھ بیٹھتا ہو جو کسی کے بعد جاتا ہو جس کو پتا ہو نگاہ کہتے ہیں کس کو ہیں ویسے تو یہ آنکھ ہے نا لوگ سمجھتے ہیں آنکھ ہے آنکھ تو کتے کی بھی آنکھ ہوتی ہے سور کی بھی آنکھ ہوتی ہے ویسے تو کوئے کی بھی آنکھ ہوتی ہے ویسے تو جانور کی بھی آنکھ ہوتی ہے ویسے تو استاد کی بھی آنکھ ہوتی ہے شگرد کی بھی آنکھ ہوتی ہے ویسے تو نبی کی بھی آنکھ ہوتی ہے اور عمتی کی بھی آنکھ ہوتی ہے ویسے تو مالک کی بھی آنکھ اور بندے کی بھی آنکھ ہے نا یہ آنکھ وہ نگاہ کی بات کرو جو کسی نے کسی کامل ولی کی دیکھئی ہونی ہے اس کی بات کر رہا تو حضرت گونس الادم آپ نے لوگوں نے آپ پر فتوہ لگا دیا کہ جناب یہ اپنی مرضی کے مند گھرد فتوے دیتے رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے دین کا یہ تو جانتے نہیں دین ہے کیا آپ نے مرمائے ہار کس نے کہا لوگوں نے جو سارے علماء مل گئے اس وقت کے اور جناب مل کے وہ بادشاہ سلامت کے پاس چلے گئے بادشاہ نے کہا ہاں کیا بادشاہ سلامت یہ بات یاد رکھیں بادشاہ شروع سے لے گیا ہے تو کیسے ہی چلے آرہی ہاں بادشاہ بادشاہ ہوں گا ایسے یہ نا مرضی کے مالک ہوتا ہے ٹھیک ہے باد کاف یہ بادشاہ یہ تلیدہ ہے سسٹم ان کی تلیدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے عزو امان میں رکھے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا کام دے گا ٹھیک ہے اچھا بارہا وہ بادشاہ جو تھا نا اس کے بعد چلے گا سارے کہ دیکھو یہ تو اپنی مرضی کے بتانے لگوں کہ ولی کی نگار ہوتی کیا ہے پہلے پاس آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے بتایا کہ جس نے کسی ولی کامل کو دیکھا ہے یا اس کی نگاہ کو دیکھا ہے اس کو جلدی سمجھ جائے گی اور اگر نہیں کبھی دیکھا تو کسی اللہ والی کے پاس بھائم جو ایک مرضو تو دیکھ لیا ایک مرضو تو دیکھ لینا چاہیے پسان بائم آئے بات کی بات ہے وہ لکھا ہوتا ہے نا دکھانوں پہ بھائی دیکھنے کا کوئی بھول صرف میں دیکھو تو سہی نا لینا لینا تو نسیب کی بات ہے سوڑا تو مرضی کا ہوتا ہے اور نسیبوں کو ہوتا ہے دیکھ تو لینا چاہیے نا دیکھنے تو ارجے تو کسی کامل کے پاس بیہر کے تو نہیں نگاہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں کس کو ہیں اور یہ بھی یہاد ہے کہ ٹویز داگے کا نام نگاہ نہیں ہے ٹویز داگے کا نام نگاہ اور وظیفے اور چلوں کو نام بھی نگاہ نہیں ہے نہیں نگاہ پھر کس کو کہتے ہیں بارہ رہاں بیٹھ کے وہاں پر آکے لوگوں نے پوچھا جناب یہ ماجرہ ہے آپ نے ہمیں یاد دیکھو جو میں کہتا ہوں دین مصطفیٰ کے برابر یہ ہے دین مصطفیٰ کے تمام قائد قانون کے مطاوق کہتا ہوں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا